صاحب اور ان کے خانوادے کی نوکری کائنات کی ملکن اپنی بارگاہ ملکن فی مدریس برائی ساریس راہ بھاگی مردان علی حاجی الہدیتہ پشیر حسین عابد حسین اور والدہ مدرمہ ان کی اس کے لیے ہے مالک ان کے درجات پلند ہیں مالک انہیں کروٹ کروٹ سکول عطا فرائے انہیں بندے بول لیندے ہوں تو انہیں ذکر دا واسطہ آمین آکھیں کہ میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باپس دیں میرے اللہ یہ زکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب امان درود سارے ملک بلندہ اجازت ہے نوکری شروع کر دی جائیں بہتنا تھوڑا پڑھنا ہے جتنا آپ چاہیں اتنا تھوڑا پڑھنا ہے بہت محضت کے ساتھ پھر انشاءاللہ مجالس ہیں اس علاقے میں سترہ اپریل ہے غالباً عزیز ارشت کے ہم صبح گیارہ مجھے میں نوکری کروں گا مشکور صاحب کے ہاں چوہ کی سجست کا فیصلہ ہوا ہے وارہ دھرام ٹھیک دو بہلے دن مرکزی مہم بارگاہ خیام زہرہ سلام علیہ اس میں میں آپ کو سلام کروں گا آٹھ سفر اس اناکے کی معروف مائنی سے آن عوی چاہ جی کے ذریعے تمام سلام کریں گے آپ کو پچیس سجب سارا دن ذکر مظلوم ہوتا ہے پھر کھالا مائن جن نکی کے ہم انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے باقی بھی جو مجالس ہیں دل کا موتا رہے گا میں حاضری دیتا رہوں گا وقت اتنا ہو گیا اور ذکر ان بادشاہوں کا ہے جو وقت سے پہلے گا تجھے جی وہ پہلے میں بیٹھتا ہے آپ جتنا چاہیں میں اتنی تھوڑا پڑھوں گا سلام بیٹے نے مجھے بڑے لاڑ سے کہا ہے کہ چاچو جی تجھے میر صاحب کو جنینے روائیاں پڑھئے ہیں دیتا سمجھو وہ ایک محور تھا چون میں بھائی میر محمد علی صاحب کے پاس اس کی وہ روائیاں تھی وہاں میں میسجرے روائی میں آپ کو سنا کر ایک ٹھکڑا دل کا کسی پر نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے بیٹھتوں جی گئے ہو بولو گا تو جو بلدہ دل کرے گا پڑھنے سلامے نام انہیں دیر دیں جی بیٹھے نہیں جی انہا تھا نہیں خیر ہو جی سلامے تو نام اس ملکہ عالم کا جا پڑھا لیا ہوں جی وہ گازیستانے رہے ہیں نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے ہڈر کھڑے پوری ہوگئے اگلے سال زینج رکھی آگئے نام اس ملکہ عالم کا تو سامنے واقعی صحیح آخرت پڑھتے ہیں اگلے ساتھ شروع کر دی نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے سند ہونا بھوتا جی نہیں سلامت ملے نہیں میار ہے نہیں یہ سندھی میرا بھوتا جی اندر علی ملے حائلی مولا تو نہیں ستا ہے مولا تو نہیں ستا ہے مولا اس گھر کوئی تتجین ہے جی جی ہو نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے آپ کے کیا کہنے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سندہ تلیتا ہے سہید ملکہ دی کا سمیں بندہ آگر شیعہ گھردہ بچہ ہے تو اندروں ہواد ہے کہ بشوقت کلم گئیے پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر باروہ آج بھی دادی سے مدد لے ہائی ری ہاتھ اچھے کر کے اچھے کر کے والا ہائی ری ہائی ری ہناتھانی ہے رو عزتداریہ نصیب ہوں ہائی ری ہائی ری جی ری ہائی ری آرت جی وہ ہائی ری میں میری مجاریا ہائی ری نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر بارما آج بھی داتی سنگو چلو اس کیا بات دی قسم میں بادشاہ چاروں سے ہر پڑھ دینا ہے دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹھیں دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹھ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹھیں آئے 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 کیوں بھر دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹھیں دست دعا میں ساری اچھائی سمیٹھیں لمحوں میں لفظ کن کی کمائی کون ہے بدول آؤ پتو کی اپنے گھر میں گھڑیوں کے ممبر بران کر رہا صحیح جوال میں آج کی بات نہیں ہے زندگی گدر گئی مجھے تمہاری نوکری کرتے کرتے چودہ کی قسم ہے زندگی کے بیس بائی ساتھ تو کم سے کم مہتنی کی قبض پڑھ چکوں لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیت لے دستے دعا میں ساری اچھائی سمیت لے کون ہے بطول چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنچتن چادر کی سلوٹوں میں خدائی راضی رہنہ بٹھا راضی رہنہ بھوترا سلام اے نا بھلوکانو راضی اس طرح چونہ تم پہ راضی آلی محمد جیس گھر کو دکھوں سے محفوظ اتنا ہی پڑھنا تھا قریب آگے ہوں نظم کے راضی رہنہ بٹھا آپ شوازہ برا ہو گیا بچپن تھا علی کے لاتنوں کا ایسا پڑھنا بھی میرا بچپن ہے علی کے لاتنوں کا بچپن پڑھنا بھی بچپن نہیں مگر کیا کیا جائے میں غریب گھر کا آدمیوں پڑھ لیکھ نہیں سکا غریب والالفاظ آدمیوں میرے بس لفظوں کی کمی ہے اور ذکر ان بادشاہوں کا ہے جو لفظوں کے پہلے گھر ہو گئے آئے 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 میرے مانی لالہ نہیں لکھر ان بادشاہوں کا ہے جو لفظوں سے پہلے کے لوگ ہیں خدا کی قسم ہے لغت کے پاس لفظ نہیں ہے اس خاندان کی مدھت کے لیے مجھے تاکر ہر دل لوگوں تونتے جملے سے بولنا چاہیئے تھا تو ساتھ ساتھ میں یہ کمبر صاحب ہے ملک اللہ حافظ صاحب نے بندے تھوڑے وقت سے کڑھی گا یہ عقیدہ بولنا عقیدہ بولنا یا رسول اللہ یا رائے حینری یا رائے حینری یا ری یا ری یا ری مدد حج ہے لوگت کے پاس لفظ نہیں ہے اس خاندان کی مدھت میں نے کہا بچمن تھا حسنین کریمین کا چلو اور سا جا کر پڑھتا ہوں بچمن تھا حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین شاہ بھائی جیو بیٹا جی جیو بابا سے گزارش کی بابا ہمارا جی چاہتا ہے ہم حج بے جائیں ہمارا جی چاہتا ہے ہم حج بے جائیں علی فرماتے ہیں ضرور جاؤ مگر اکیلی نہ جاؤ کسی کو ساتھ لے جاؤ باجن نصار تو گھنکے دروازے اللہ آخری حلالی تہی میر صاحب مولا کی قسم میں جس کی سماعتوں تک اردو پہنچ جاتی ہے نا اس کے زبان کا میرہ میں نوبا کیوں کا اپنا مقدر ہے حریف فرماتے ہیں کسی کو ساتھ لے جاؤ حسن آجتہ سے کہتے ہیں کسے لے جائے ساری دنیا کے ساتھ تو ہمیں ہمارا اللہ 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 حق در سے دیگے قرآن دی قسم میں علامہ والی دی قسم میں راضی ہوگی یہی حق سید جملے جا سارے بولو درچہ بولو حیراری حیراری علی فرماتے ہیں کہے دینا جاؤ کسی کو ساتھ لے جاؤ دھوڑے کیا کہنا حسن کہتے ہیں کسے لے جائے ساری دنیا کے ساتھ تو ہمیں ہیں ہم کسے لے جائے علی فرماتے ہیں راستے میں کوئی مشکل بن گئی تو حسین کہتے ہیں کیا ہوا ہم مشکل کچھ آکے بیٹے نہیں بابر سے اجازت کی حج کا ارادہ کیا ایک سہرہ سے گزر ہوا پتہ ہی کیوں بھائی نساہ میں ایک جملہ چھڑ گیا اپنی طرفوں پہ میں جان کے چھڑیا ہے اندر تو شکرز ہے میں پہ آزا بے بیک گیرلا جملہ پڑھ دے علی حسنین کا مو چھوں کے فرماتے ہیں بیٹا بھی تو تمہاری حج کی عمر ہی نہیں حسنین کہتے ہیں بابا نیکی کے لیے عمر کی کیا دے ہو مولا اسطانی نیکی کے لیے مہربانی گازیستان ہے عمر کی کیا دنگا سے ایک سہرہ سے گزر ہوا پیاس لگی باقشاہ حسین فرمائے حسن بھائیہ پیاس لگی ہے پانی چھو حسن فرماتے سامنے ایک جھوپڑی ہے کٹیا ہے دستک دیتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں مانگتے نہیں کامی کاری کیا مشروع تھی جملہ مانگ ستیا اس بندے میں ان لیڈا سویرتا آیا تھے سرے تک بیٹھا ہے تجھوپ کر گیا ہے وہ ترکیلہ فون آئی گیا میری گل کرا دے میں انہوں کہنا زونے دیر باہتا ہے آجو چیز اب میں کہتو میری گل کرا دے میں کنا یار دا سوڑے میں سوڑے میں سوڑے میں پیر کرا من کر گیا چلو ہو ہی کرا گیا تو ہوں تنی چھڑے رہا کہا زیستان ہے گل زونے کاری کیا پیاس لگی ہے پانی طلب کرتے ہیں معافی جاتا ہوں مجھے نہیں پتا زاکری میں سب شپیرے یہ لفظیں مانگنا آلِ محمد کے ساتھ کس نے پڑھا ہے جس نے بھی پڑھا ہے میں اس کی روح سے معافی چاہتا ہوں کاغذ مانگا کلم مانگا کھلتاس مانگا فتح مانگا حق مانگا پانی مانگا سوری دل کرے آج کے بعد کبھی ہی نہ سوڑا سوری جو لوگ پڑھ رہے ہیں میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں وہ مجھ سے پڑھے گئے ہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگے جو پڑھ گئے ہیں میں ہم کی روحوں سے معافی مانگا جو کھڑے ہیں جو آج پڑھے ہیں لفظیں مانگنا اس گھر کے ساتھ ان سے بھی معافی چاہتا ہوں مانگنا اس گھر کے لیے ہے یہ اس گھر کا لفظ ہی نہیں ہے نانا لادا جی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مشکل بات ہے اب میں صغرہ کبرہ سمجھاؤں منتق شروع کر دوں تو یہ لوگ کلچ پڑھے گئے کہ یہ کیا پڑھا ہے میں وہ نہیں پڑھا اگر میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی سے کسی کی شائع لینا مانگنا ہے کولی برزی بھائی آئے روی اس جملے کا یہی حق تھا جو آپ مجھے سبتی دے دیا بہت شکریہ سر بہت میرمانی سار کسی سے کسی کی شائع لینا مانگنا ہے کسی سے اپنی شائع لینا طلب کرنا ہے یہ گھڑی میری ہے کوئی اٹھا لیتا ہے میں اسے کہ تو میری گھڑی دے یہ مانگنا نہیں یہ طلب کرنا ہے ابھی صحیح سے میں نے صحیح کی گھڑی مانگی ہے یہ مانگنا ہے معذرت کے ساتھ یہ میری اپنی گھڑی ہے یہ میں نے طلب کی جو جس کے وجود کا سبب ہوتا ہے تنگیر سوری آپ لکار کیتے مغیر میرا اپنا شوکر نرازی پہ ہوتا جو جس کے وجود کا سبب ہوتا ہے وہ اس کے وجود دیکھ ہوتا ہے آج مجلس میں اس میرس کے وجود کا سبب میں میرا جی چاہے میں اس پہ گھڑی دکھوں میرا جی چاہے میں اس پہ کتاب رکھوں میرا جی چاہے میں اس پہ کعپی رکھوں میرا جی چاہے میں اس پہ ہاتھ ماروں اس میرس کے یہاں آنے کی وجہ ذاکرین ہے ذاکر آئے گا تو اسے یوز کرے گا آج میں اس میرس کے وجود کا مالک ہوں میرا دل کرے میں ہاتھ ماروں میرا دل کرے میں گھڑی تکھو میرا دل کرے میں کتاب رکھو چودہ کائنات کی خلقت کا سبب ہیں چودہ کائنات کے مالک ہیں مالک مانگا نہیں کرتے سودہ کائنات کے مالک ہیں مالک مانگا نہیں کرتے طلب یہ کرتے ہیں جاتے ہیں دستک دیتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں دستک دی اسی سالہ ایک بڑیہ نے دروادہ کھولا حسنین کریمین شریفین نورین نیرین پہ نگاہیں بنیں رکے بغیر واپس میں بیاسی سالہ پورے شوہر کو اٹھایا کہتی جدی جدی میرے چاہت دروازے پہ چل در پہ ایک ایسا منظر ہے تو انہیں نہ دکھانا تو قیامت تک دکھی رہے گا اس نے کہا بیاسی سال کا میں ہوں اسی سال کی تو ہے کائنات دیکھ لیے اب کیا ایسا منظر ہے اس نے کہا چل تو زہین اسی سال کی ہو گئی ہوں آج تک منیاش پہ بھی ایک وقت میں ایک جان دیکھا ہے ایسا کہنا بھالا شباہ دینے بھالا شباہ دینے بھالا شباہ دینے آئے تیرہ لگی جی تیرہ لگی تو اٹھے سٹ کے دان دے لوں سلامے میرا سلامے تو اٹھے سپے آتے لیں جس گھر میں تجھے افراد کو تنمیتی بولنا چاہیے گا ہے ہائے لری مجھے کی آمی جنگی ہے سلامے تو اٹھے سنن میں نہ کر دوں گا ساتھی جی وہ گا اسی سال کی ہو گئی یہ وہاں تک منیاش پہ بھی ایک وقت میں جی بھائی نبی جی وہ گئی ایک چان دیکھا ہے باہر چل فرش پہ ایک وقت میں دو ایک وقت میں فرش پہ دو چان کھڑے گئے چیزی سے دھوڑتے ہیں بارگاہ حسنہ میری میں سلام کیا جواب ملہ تارو پوچھا سرکار حسن فرماتے ہیں ہم توحید کے ناصر رسالت کا مددگار مولنے میں مکتب الہی تمہارے خرقت کا سبب تمہاری سانسوں کے حکمران تمہارے وجود کے مالک محمد کے نواسے علی کے راگلے بطول کے بیٹے میں حسن یہ میرا بھائی حسین پیاس لگی ہے حسین کو پانی چاہیے بڑی ایک پیالے میں پانی رائی دو اچو ایک اگر درور ہے بھائی نویشہ جی یا بندے کو زبان کو نہیں یا بندہ قرآن تے ہاتھ رکھایا میں نہیں مورنا تھی سیکھ علی کو نہیں بڑی ایک پیالے میں پانی رائی ایک ہندو شاہر غازی کی قسم ہے میرے سامنے کھڑا ہو گیا لیکنہ کبھی اس پہ جو نہیں بولتا وہ انسان ہی نہیں مسلمان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے انسان ہی نہیں پیالہ حسین کے ہاتھ پہ آیا بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا پیالہ پڑیا کے ہاتھ پہ رکھ کے حسین مسکرہ کے فرماتے جتنا تارو بھائیہ نے کرا دیا وہ کافی تھا ایک میں کرا رہا ہوں کچھ مانگنا ہو تو مانگ ہم تقدیر کے مالک میں صدقے جا ہوں میں صدقے جا ہوں جتنا تارو بھائیہ نے کرا دیا وہ کافی تھا کچھ مانگنا ہو تو مانگ ہم تقدیر کے مالک پیالہ زمین پہ رکھ کے دونوں ہاتھ پانکے اب چادر سر پہ ہے ہاتھ ملے ہوئے کہتی ہے مانگنے پہ دل بھی ہے شرم بھی آرہی ہے مانگنے پہ دل بھی ہے شرم بھی آرہی ہے دل کہتا ہے مانگ مل جائے گا عقل کہتی ہے نمانگ یہ مانگنے کی عمری نہیں دل کہتا ہے مانگ مل جائے گا عقل کہتی ہے نا مانگ یہ مانگنے کی عمری نہیں حسین فرمتے تو ضرور مانگ عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں جب رہتے بھی نہیں اپنے ہاں 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 جب رہتے ہیں جب رہتے ہیں ضرور مانگ عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں کہتی مانگنے پہ دل بھی ہے شرم بھی آ رہی ہے ہوں اسی سال کی ہوں بے اولاد ہوں اسی سال کی ہوں بے اولاد مجھے بیٹا چاہیے حسین فرماتے وہ پیالہ کہاں ہے جس میں نے پانی پی کہتی سامنے بڑھے علی قلاق فرماتے اس پیالے میں پانی بھر کے پی جا اگلے سالی سی دن اللہ تجھے بیٹا دے گا اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے ہائے 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 اس طرح نہیں نسرہ جیوان تیرہی ہے بکتہ جیوان تیرہ بزرگان کے درجات بلند ہونا اس پیالے کو سلام میں تیرے سننا جی باچھا ہے ناکھان دی خیر ہونا اس پیالے کو تقدیر کے رب لگ چکے ہیں یار رکھ جب تیری گودہ آباد ہو جائے بیٹے کو غسل دینا بہترین لباد سے بتن کرنا بچے کو لے کے مدینے آنا حاشمیوں کا محلہ پوچھنا حسین کا دروازہ پوچھنا بچہ میرے حوالے کرنا آزان میں کہوں گا عقامت میں کہوں گا بچے کا نام میں گدر گیا سارو کرے گاروں میں گودہ آباد ہو گئی لالا جی کو کتنا رو لے گا بچے کو لے کے مدینے آگئی حاشمیوں کا محلہ پوچھا حسین کا دروازہ پوچھا تحریزِ قدرت میں دستک دی کھائیں اوہ میں صدقے جنہوں سے تیرے سنوں تو صدقے ہو مترا دحریزِ قدرت جی اماما جی 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 بادشاہ دحریزِ قدرت میں دستک دی کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا بڑیا کے ہاتھ سے بچے کھلیا ایک کان میں آزان کے لی ایک میں حقامت کے کے بچے کا ماتھا چون کے بڑیا کی جھولی میں رکھ کے فرماتے جامع نے اس کا نام رو رکھ دی تیرے حجوں تو صدقے جانہوں سے شوقت رضا قربان کر دیا تی کہ سہنج تو جڑی سونی ہو کے آئیے سلام ہے توڑے سمجھ آ رہے ہیں فرماتے جاو میں نے دو یا ترائے میں ڈھو گئے ہیں دو جاو میں نے اس کا نام بگت کیا ہے بچے کو سویے سے لگائے پھڑیے کہتی باچہ اس کیلئے کوئی حکم فرماتے تین حکم پہلا حکم اسے سارے زندگی پتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے اسے سارے زندگی پتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے دو سر حکم جی دو سر حکم اسے سارے زندگی سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بارتی مریشہ جی ماف کر دے آجے کونڈے سمید باب نصحر شاہ سمید جتنے سے گزادے بیٹھے ہو تو ہم اس گھار دی اور پاک دکھا سمیں ہاتھ مارے آجے سینے تے باقی اندھی اپنی مرضی تین حکم فرماتے سے سارے زندگی سمجھاتی رہنا جب بھی کسی کافلے کو روکنا ہے نا کافلے کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی پہنے تو ساتھ مہم بڑا یہ بندہ یہ کرا حکم سبھی ہے کہ سینے دنیا آتے گیا گر کے طرح میں میں ہر پر میں یہی حق ہے یہی حق ہے یہی حق ہے یہ قرآن دی نومی یہی ماتفم کام آئے گا اللہ حافظ آج جب بھی سمجھاتے رہنا جی پترا جب بھی کسی کافلے کو اپر دینے نومی دعا مانگی جنیے میں انہوں آخرے نہ ہوننگی کافلے کے سردار تو اپنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی بہنیں تو ساتھ نہیں ہیں عزیزانی گرامی قدر چاہ جوان پتوں کی زندگی گذر گئی تمہاری نومی کرتے کرتے زاکر کیسے سے آئی گی بڑا بھائیوں تنمیت کا اللہ اور عزتیں پہاں فرمائے شیعو یہی ہوتا کربلا کا جنگل تھا شبِ آشور تھی دریہ کا کنارہ تھا اور کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے جب اور کے کانوں سے ایک مستور کی آواز سکرائی ہر پانی کی مالکن میں ہوں میرے بچے میرے بچے اور میری اماما ہوتی ہیں کہ سینے توڑے پھر دے سلامت آنا میری امیہ کہ یوں علیہ دی انہوں پر سامن آئی ہوں کون بیٹھتا ہے اس وقت کس گھر کی بہو بیٹی ماں اس وقت گھر سے بہا جاتی ہے اسلام ہے حسین کی بہنوں کو جن کی قریدیں آئی گئے تو پانی جی بھائی جان کر دی نہ رو وہ مولا شباہ رہے میں پانی کی مالکن میں ہوں میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے جی کہے نا لوں میں تم اپنی مرضی سے استعمال کرے ترپا ہو حرنے کا بی بی میں نے پہچانا نہیں آپ کونے قرآن سے تنویر اپنے تعلق تو ہٹ کے بھی آکھنا تم بانیئے یہ جملے دے کر تیری ہائے نکل دینا منگی درگل کوچ آلِ محمد تو یہ جملے یہ تھے میں بڑے بڑے بندیاں دیاں تو ہمیں قبول ہونے کیاں جب حرنے کانا میں نے پہچانا نہیں آپ ہیں کون فرمایا میں تیرے نبی کی اکلوتی میں میں حسین کی دکھیاری اور جاکری نظیبوں یوں مترا جی بسولا کیا صدقے جامائنہ حنواتوں کیا بات ہے اس محکم میں تیرے نبی کی جیو مترا میں تیرے نبی کی اکلوتی میں میں حسین کی دکھیاری امم اور میں میں محمد کی بیٹی تمہیں بتانے آئی ہوں میرا حسین حق پہ میں تمہیں سمجھانے آئی ہوں میرا لالا حق پہ جا میرے حسین کا ساتھ محمد کی گھاب سنا فجو کا خیال چھوڑا پانی کا دھیان چھوڑا روتا ہوا خیمے میں واپس آیا سر سے امام اتار کے زمین پھلکا انگلیوں سے لکیرے بھی کیا چاہاں اپنے آپ سے کہہ دیا ہے ہر تو نے یہ کیا کیا کربلا کا جنگل کجا علی کی بیٹیاں کجا چار دن کی پیاز کجا علازی کی ملکہ کجا یہ جرنے والا جنگل کجا اکبر کی ماں کجا اٹھو محمد کو کیا مجید جی باوا جی موسیق جی جی اور میں صدقے جا ہوا تیرے ماتوں کو یہ جرنے والا جنگل کجا محمد کی بیٹیاں کجا اور میں صدقے جا ہوا امام حسین تیرددار بھی نے جا کرنے ہندہ باتا عرمان لگیا صدقے جاؤں دے رسولان تو اور تو محمد کو کیا مو دکھائے گا اور تو علی کو کیا مو دکھائے گا اور تو بطور کو کیا مو دکھائے گا اور بیٹھا آپ نے آپ سے باتے کر رہا تھا اس کی چار سار کی بیٹی خیمے میں داخل ہوئی بچی نے ایک کنارے پر کونے پر کھڑی ہو کر رونا شروع کیا زاکرہ پاکہ نے میں بھی محمد سیندہ چھوٹا جنل زاکرہ اے بادشاہ دے منبر دے کپڑج میں رہا تھے اس غلاف تھی قسم میں میں نے بھولتی نہیں اے مجلس میں حیدر آباد مولا قدم پڑی یہ سیندہ تے قرآن تھی قسم میں جو میں جبلے تھے آیا نا مندین عمری سے تو چوکے لے گئے حال ہو گیا اللہ کرے میر صاحب میں گل سمجھا لگا اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھے اس کی چار سار کی بیٹی خیمے میں داخل ہوئی ایک کونے پر کھڑے کرونا شروع کیا اور نے دونوں بائیں پھیلائی ان نے کہاو بیٹا بابا سے ملو بچی نے کہا تو میرا کشی لگتا تیری میری کوئی مشکل آبی تیرا میرا پچھار دا بڑے اوشیا جنہیں ماتم نے کیا تیرا مہمیر ہے ہتھنا مارے ماری پر کہے تمیر تیرے سمیت ہتھ مارے بندہ میرا محمدیان دھیوں لکر جامل آیا میرا علی بھی ان دھیوں لکر جامل آیا کیا تھا ہتھ مارے اللہ حتما اللہ حتما بچی نے کہا تو میرا کشی لگتا بچی نے کہا بچی نے کہا بلکل ناراض بچی نے کہا میرا جرن کیا ہے قرآن دی سو نومی جڑے پندے دیانتر حسین ہے نا بچی نے کہا بابا اتنے دنوں گئے اس جنگل میں آئے ہوئے تُو نے آئے تک بتائی نہیں سامنے ہمارے نشتہ دار آئے ہوئے نہیں آتا کھو تو تُو نے آئے تک بتائی نہیں سامنے ہمارے شدار آئے ہوئے بھرنے کہا نہیں بیٹا ہمارا کوئی شدار اس جنگل میں نہیں بابا نسان شاہ جی ترلکی در تعلقے پوڑا میرا تے ہمیشہ تو انہوں بٹے ہی سمجھیا تو رابت سمجھیا تو اڈی نوکریاں کتیا نے سیدوں تکال بڑی ہو کھی ہمیں مااف کر دیا لے لے بھرنے کہا نہیں ہمارا کوئی شدار نہیں بچی نے کہا بابا تُو کہتا رشتہ دار کوئی نہیں سامنے کالے خیمے میں تری بہن آئے ہوئے گننے کہا اس چنگل میں میری بہن کہاں بچی نے کہا وہ خیمہ ہے نا اس کی نشانی ہے اس کے باہر وہ جوان پیرا دے رہے ہیں ایک اٹھارہ سال کہائے اور کبھی تو آباد تھی نا یار علی کی بیٹی وہ جب تو گئی نا زینب وہ پاس کے بعد اس کے بعد وہ جوان پیرا دے جی او کتنے رومے ہو سید ایک اٹھارہ سال کی ہاو تگے کیا صدقے نا تیریا کھا دوں ایک اٹھارہ سال کی ایک پتی سال بابا مرنگ سے جاتا لے کے خیمہ میں داخل ہوئی ایک بی بی قرآن باقی دلاوت کر رہی تھی باقی بی بیوں سے سیدہ زینب سلام علیہ علیہہ کہہ رہی تھی بابا جب میں اس کے قریب گئی میں نے سلام کیا اس سے مجھے اپنی جھوڑی میں بٹھا لیا بابا میرے سجد سے چادر اتھار بابا میرے کان پر لپ رکھ کے آہستہ سے پوچھا بھائی ہرکی بیٹی میرے بھائی کا کیا بھائی ہرکی بیٹی امام حسین دی عدد آلیت کلم نصیب ہوئی بہتا بھائی ہرکی بیٹی میرے بھائی کا کیا حال ہے سعید اس علم والے کی قسم ہے جو بندر اندر سے نہ بندہ حسین کی ماں کا لوکر ہے وہ ہاتھ بارے گا واجر سمجھ کے باقیوں کے اپنے مقدر ہیں بھائی نے کہا کیا اس نے مجھے بھائی کہا ان کی بیٹی نہیں کہا بابا صرف بھائی نہیں کہا اس نے ذاتی نے مجھے کہا اب جب بابا کے باس جانا بابا سے کہنا آری کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنے روز گھر سے باہر نہیں یہ نا بڑا یارو مردہ یہ نے ہر تک ہاتھ نہیں مارے تعلیم تلا قبولیت ترے تلا سانیت آئے سانت ترے دھی عالی بھی پرسا لینا دھی محمد کی پرسا لینا یہ قرآن دی کرتا بابا اس نے جی 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 ان نے کہا اب جب بابا کے باس جانا بابا سے کہنا آری کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنے روز گھر سے باہر نہیں آئے کرتی اور اگر بہنے گھر سے باہر آ جائیں بھائیوں کو دور نہیں رہنا چاہیے شیو علی کی بیٹی کا حکم سنا ان میں بڑے بیٹے علی کو بھلایا اس نے کہا یہ امامہ اٹھاؤ اس سے میرے ہاتھ ماندھ یہ میرا رومال اٹھاؤ میری آنکھوں میں ماندھو مجھے مجرم بنا کے حسین کے باسے چلو آخری جملہ اولاد مجرم بنا کے ہرکوں لے کے چلی باقشاہ حسین کی دور سے نگاہیں پڑی ابھی حسین دیکھی رہے تھے یا باقشاہ پاس خیمے سے نکلے فرمایے اکبر کاسن ننگی تلواریں ہاتھ میں اٹھا لو گھوڑوں پہ بیٹھ جاؤ ہر آ رہا ہے خیام حسینی کی طرف پہلی بیسی کی وجہ سے علی کی بیٹی کے گھر میں آئی گی آج میں سے حسین تک نہیں آنے دوں دو قدم ابباس کا گھوڑا چلا ہوگا یا حسین کی آواز ہے ابباس کہیں دور نہ چلے جانا میرا ایک مہمان آ رہا ہے آئے کتنا رو سکنا ہے یا روی بیٹھا مہمان کا لفظ آیا راتی نے دل میں سوچالا جانے مہمان کون ہوگا یہ تو ہڑ ہے ابھی ابباس سوچ رہا تھا حسین کی دوسری آواز ہے ابباس جلدی نہیں کرنی خور کو ماں بطول نے بیٹا کہہ دیا لحپتوں کی آلے ہو سہلے والا لے ہو قرآن دیکھ سوئے اس دونتے میں نمس ہے بھی نہیں آنڈا ادھر ماں بطول کا لفظ آیا کہ بیٹا کہہ دیا ہے ادھر ابباس نے دائمائے دیکھا فرمائے اکبر کھاسن کھولوں سے نیچے اترو بطول کا بیٹا نیچے گھڑا نہیں آتا نہیں آتا تجھے ماتا وہ ہے اکبر کھاسن اور نیچے اترے بطول کا بیٹا اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے نا اللہ اکبر اکبر کھاسن نیچے اترو دیکھتے نہیں بطول کا بیٹا نیچے گھڑا ہوا ہے آگے بڑھے کسی نے مامو ہر کہا کسی نے چچا ہر کہا کسی نے بھائی ہر کہا آخری جملہ اور کو حسین کی بارگاہ میں لے آئے اور قدموں پہ گرا کریم کی بیٹے نے اٹھا کے سینے سے رگا دیا اور نے کا معاف کر دے زہرہ کے لال نے کا میں راضی میرا نانا راضی میرا بابا راضی میری امہ راضی میرے بھائی راضی میری بہنے راضی میرے بیٹے راضی میری بیٹیاں راضی میرے عزدہ راضی میرے ماں تمہیں راضی قیامت تک لوگ تجھے حر علیہ السلام کہہ کے روتے رہیں گے اموچہ رویا اور آخری رفض ختم ہوگی یہ مہینے پی پی قبول فرمالے حسین نے کہا روتا کیوں ہے اور نے کہا تسلیق نہیں ہوئی تسلیق علب دائے علی قلال نے خیمے کی طرف اشارہ کیا اور اس خیمے سے دو بچے ورحمد ہوئے جن کی چھوٹیاں ہراملہ آ رہی تھی کی زبان ہوتوں پہ بھیر رہے تھے ایک انام آؤں نے ایک انام محمد یا پیاسے بچے حسین کے قریب آئے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتے پر رکھے اور آہستہ سے کہا مامو حسین امہ زینب کہہ رہی ہے بھائی حرکو بیٹ سے حسین نے کہہ حرم تو لازی ہے اب تو ابھی کی بیٹی سلام کے لیے اب تو عباس کی ملکہ تجھے سلام کہہ رہی ہے اور شیعہ ہوں کہتا کربلا کے دھنگل میں میں مرد آتا ہوں میں وہ مرد نہ دیکھتا جب میرا بڑا بیٹا زید سے اترا اور میں اس کی لاز اٹھانے گیا تو میں نے دیکھا میرے بیٹے کا سر ہے حسین کا زانو ہے حسین میرے بیٹے کے بالوں میں اگلیاں پھیہ رہے تھے پوچھ رہے تھے بیٹا پیاس تو نہیں لگی بیٹا بھول تو نہیں لگی بیٹا تقریف تو نہیں ہو رہی ہرکتا میں آگے بڑھا میں نے کہا حسین دے لاشا میں لے جاؤں پھر میں اہر ہٹ جا لاشا میں لے جاؤں گا آخری چھوڑا آج کی گفتگوں کا ہرکتا میں نے پاؤں چھوڑا یہ غلام کا بیٹا ہے تو امام کا بیٹا ہے اور شیعہ ہرکتا مر جاتا نہ حسین سے ہی رفض کہتا نہ جواب سنتا میں نے امام اور غلام کی بات کی ایک مرتبہ حسین کے بھی مسئلہ امام یا غلام کا نہیں ہے مسئلہ میرے نانا کی شریعت کا ہے میرے نانا کی شریعت کہتی ہے پھوڑا باپ جوان بے گئے اور جوان بے گئے اور رن تیرے ہوئے دو جوان گئے حق دا اوہ سا جو مالک کے آئے ہوئے حلالیو آج کربلا کی طرف مو کرو حسین سے پوچھو زہرہ کلال اور تُو نے ہلکوں نہیں اٹھانے دی اللہ جانے اکبر کی آنش میں کھٹنا کے بھل کے جہدہ رہا کہتا رہا زیناب اور میری مدد کرائے اور مجھے دکھائی نہیں دیتا اور میری پینائی امینات کا اللہ اس ذکر کے وسیلے سے اس گھر کے مرہومین کے درجات پر مولا بھائی تمیین کی نوکری قبول فرمائے دور دور سے آئے ہوئے آزاداروں کی حاضری قبول ہو مالک اس دھرکہ و مستقبل میں دکھوں سے محفوظ رکھے ضرور آمین کہنا بھائی کی بیٹی بھی مار ہے مولا شفاہ قلی عطا فرمائے مالک بھائی نسار کو نانا زکی صاحب کو بھائی نمید کو دیگر وہ سارے عباب ان کی دعا امیر محمد علی صاحب میری ذمہ ہیں سب کو عزت عطا فرمائے آخری دعا ہے ضرور آمین کہنا میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنگاروں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیادہ رب و ناتکہ سب کو عزت عطا فرمائے زیادہ موسیقا 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 موسیقی